اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر موویز کے کلیپس دس دس منٹ کے پندر پندر منٹ کے یا پوری پوری موویز اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر لیتے ہیں تو کیا یہ یوٹیوب کی وائلیشنز کے خلاف ہے کیا یہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں کیا اس کے رولز ہیں تو آج کی ویڈیو ہم اس کی اوپر بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کہنے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع دوستو ماشاءاللہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن کے ملینز میں ویوز بھی ہوتے ہیں سبسکرائبرز بھی ہوتے ہیں تو وہ لوگ ریسرچ نہیں کرتے اور ماشاءاللہ ہمارے جو یوٹیوب فیملیز ہیں جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بھی ان کے ملینز سبسکرائبرز کے وجہ سے جو ان کی ویڈیوز کو دیکھے اپنے چینل کی اوپرول چیزیں اپلائی کرتے ہیں اور جب آپ کا چینل مورٹائز ہونے کے قریب آتا ہے جب آپ مورٹائزیشن کے لئے اپلائی کرتے ہیں آپ کے سارے ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ وائلیشن کے خلاف ہوتی ہیں اس کی سبسکرائی ریزن ہی ہوتی ہیں کہ آپ نے بھی کوئی سرچ نہیں کی ہوتی اور جو ماشاءاللہ یوٹیوبرز ہیں جو انہوں نے بھی کوئی ریسرچ نہیں کی ہوتی اور ویڈیوز بنا لیتے ہیں تو بعد میں پھر اس طرح کے پرابلمز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں دیکھیں جی آپ اپنی ویڈیو کے اندر کوئی بھی اگر آپ ایک سیکنڈ کا دو سیکنڈ کا تین سیکنڈ کا کوئی بھی کلپ ایڈ کرتے ہیں وہ چلتا ہے وہ آپ کی ویڈیو کے سٹویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں پوری ایک سٹوری کریٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں آتا لیکن اگر آپ اپنے ویڈیو میں پانچ منٹ کا دس منٹ کا مووی کا کلپ ڈال دیں گے تو وہ وائلیشن ہے دیکھیں جی ایک چیز آپ نے شوٹ ہی نہیں کی آپ نے اپنے کیمرے سے جو چیز شوٹ کی ہے اس کو آپ ایڈیٹ کریں اس کے اندر جو بھی آپ تبدیلی کریں وہ ویلیڈ ہے ایک چیز آپ نے شوٹ ہی نہیں کی آپ کے پاس اس کا رائٹ ہی نہیں ہے تو جس انسان کے پاس اس کا رائٹ ہوگا جس کمپنی کے پاس اس کا رائٹ ہوگا تو وہ اس چیز کو ایڈ کر سکتی ہے اپنی ویڈیوز کے اندر تو آپ موویز کلپ نہیں ایڈ کر سکتے تھوڑا بہت چلتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں آپ کر سکتے اگر آپ کریں گے تو دیفنیٹ جب آپ کا چینل موڈٹائز آپ کرنے کے لئے اپلائی کریں گے تو وہ ویلیڈیوز کے خلاف ہوں گے ساری ویڈیوز تو وہ آپ کو ڈیلیڈ کرنی پڑیں گے اور آپ کے ساری محنت ضائع ہو جائے گی تو میں آپ کو یہی سوژیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی ویڈیوز کو جو آپ خود شوٹ کریں وہی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیجئے اگر آپ مووی کلپ اپلوڈ کریں گے تو وہ دیفنیٹی آپ کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ آپ کو نقصان کریں گی آپ کو سٹرائک آ جائیں گی آپ کو کلیمز آئیں گے پھر آپ کے لئے یہ بعد میں مسئلہ بنے گا تو آپ کسی بھی یوٹیوبر کی اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آپ نے ہنڈیڈ پرشنٹ اس کے اوپر یقین نہیں کر لینا آپ نے دو تین اور ویڈیوز دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کریں آیا کہ یہ بات ٹھیک بھی کر رہا ہے ایسی کوئی یوٹیوب کی پولیسی ہے یا یوٹیوب کی پولیسی دیکھنے کے لیے آپ ساری یوٹیوب کی پولیسی پڑھ لیں جو کہ یوٹیوب کے اندر آپ کو مل جائیں گی گوگل کے اندر آپ کو مل جائیں گی تو ویڈیو کلیپ بلکل بھی آپ اپنی ویڈیو میں ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے تو پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ آپ کمپلیٹ مووی یا دس دس پانچ منٹ کے کلیپ اپنی مووی میں نہیں ایڈ کر سکتے اگر کوئی بندہ آپ کا یہ بھی question ہوگا کہ بہت سارے لوگ pictures لگا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے background story کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان میں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دیکھیں ایک بندے نے pictures کو ذرا اچھے طریقے سے edit کیا ہے pictures کی میں بات کروں اور stories کو ذرا edit کیا اس نے پوری ویڈیو کی ایک story بنائی ہے اس کی voice اپنی ہے تو voice اپنی ہے اس کی recording اپنی ہے سب کچھ اپنا ہے صرف just اس نے وہ pictures کو edit کر کے story create کیے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں youtube آپ کو نہیں کرے گا امید ہے کہ اس میں آپ کو copyright آنے کے chances نہیں ہیں لیکن ایک ویڈیو بھی آپ کی نہیں ہے اس کے اندر voice آپ کی نہیں ہے تو اس پہ آپ کو definitely copyright strike ضرور آئے گی تو اس وجہ سے آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر اگر کوئی بھی funny clip ڈال لہے تو دو سیکنڈ کا تین سیکنڈ کا ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں ڈال سکتے یا free background music آپ ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ کو بہت ساری جو youtube کے اندر کچھ channels ہیں جیسے کہ ncs channel ہیں یا free no copyrights کے نام سے جو آپ کو background music ملتے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی آپ music ایڈ کریں گے تو آپ کو فورا strike آ جائے گی مجھے بھی کئی آئی ہیں لیکن میں نے دوبارہ apply کی کیونکہ میں نے free mail لیے ہو تھے وہ میں نے already دیکھے ہو تھے apply کی ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا میرا strike ختم ہو گئی claim تھا copyright strike نہیں تھی basically وہ claim تھا تو آپ بھی اس چیزوں سے کوشش کریں اگر آپ نئے youtube کے اندر آئے ہیں تو آپ اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں آپ اپنے content کے اوپر focus کریں آپ اپنے unique content بنائیں آپ کا content اچھا ہوگا اس کے اندر جان ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی problem نہیں ہوگی ویڈیو clip movies clip آپ بالکل مت ڈالیں آپ اپنے چینل کو ان چیزوں سے دور رکھیں اس طرح آپ کو بہت سارے چیزوں سے نجات مل جائیں گی آپ بہت سارے problem سے دور ہو جائیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئی ہوئے تھا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اپنے دوسرے friends اور relatives کو بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو تو اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات